بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پہلا وی لاغ امریکہ پہ نو ایگزٹ فرم پاکستان کے بعد چند باتیں اور بڑی اہم تھی جو رہ گئیں جو میں آپ کے صدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنرل مشرف اور پرائم نیسٹر عمران خان میں کیا فرق ہے جب مشرف جو ایس ایس جی کا کمانڈو بھی کہتا تھا اپنے آپ کو اور بڑی شائع بھی کہتا تھا جب اس کو اس کالے جرنیل نے یہ تڑی لگائی کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے اگینسٹ ہو تو ہمارا کمانڈو ڈر گیا تھا اور اس کمانڈو نے اس کے بعد کیا کیا حرکتیں کی وہ آج آپ کی صدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں پرائم نیسٹر صاحب سے پھر اس سلسلے میں کچھ آخر میں ریکویسٹ بھی کروں گا اور کچھ ریکویسٹ پہلے بھی کی تھی وہ غالباً ان تک پہنچ بھی چکی ہے مشرف صاحب نے انہیں اڈے بھی دیئے امریکن ائر فورس کو پاکستان کی اوور فلائٹس کی اجازت بھی دی ان کے سامان کو کراچی پورٹ پہ ریسیف کرنے کی بھی اجازت دی گئی پھر کراچی پاکستان کی سڑکوں اور ریل گاڑی کرنے اور اس کو کابل اور افغانستان بھی پہنچایا گیا پاکستان نے پیٹرول بھی سپلائی کیا پانی بھی سپلائی کیا کھانا بھی سپلائی کیا اور ان جوز بھی سپلائی کیا ڈرون کو اڑنے کی اجازت بھی دی اور یہ سب کمانڈو مشرف نے کیا میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس سلسلے میں ہمیں ایک ایک ایکسرسائز کروائی تھی جو پاکستان کے اوپر سے اوور فلائٹس گئی ہیں اگر ان اوور فلائٹس کا سارا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے ان اوور فلائٹس کے اوپر اگر صرف کمرشل چارجز ہی لگا دیے جائیں جو اوور فلائٹس کے اوپر کمرشل چارجز سی ڈبل اے لگاتی ہے تو اس کی ویلیو بنتی ہے 43 بلین ڈالرز اسی طریقے سے جو انہوں نے ہمارے سڑکیں جو انہوں نے کراچی کا پورٹ استعمال کیا پورٹ کاسم بھی استعمال کیا اور ہماری سڑکیں استعمال کی اور ہماری ٹرین استعمال کی اس کو اگر آپ اس پہ نارمل چارجز لگا لیں کراچی پورٹ کاسم ان کو کوئی پیسے چارج نہیں کر رہا تھا ریل اور ٹرینک کی جو مومنٹ ہو رہی تھی اس پہ بھی کوئی پیسے چارج نہیں ہو رہے تھے اگر یہ ٹول بھی لگا لیا جائے تو یہ کوئی انہیڈر 40 بلین ڈالرز بنتا ہے جو آپ نے اڈے دیئے شمسی ائر بیس بھی دی اور دوسرے اڈے بھی انہوں نے استعمال کی ہیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ تو ویلیو ہوگی میں آج آپ کے حدود میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کو مسلسل پیٹرول سپلائی کرتا رہا ہے اور پیٹرول کی جو سپلائی پاکستان سے ہو رہی تھی جس میں آپ اور میں پیٹرول خریدتے ہیں یعنی کہ ان کو گیارہ بارہ پندرہ روپے لیٹر پر پیٹرول جاتا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے یہ منع کیا تھا کہ ہم آپ کے ٹیکسز نہیں دیں گے پانی بھی ہمارے ہیں سے جاتا ہے اورنجیوز بھی ہمارے ہیں سے جاتا ہے کھانا بھی ہمارے ہیں سے جاتا ہے وہ جو کوالیشن سپورٹ فنڈ کے انہوں نے چند ملین ڈالر دے دیئے ہیں سات سو آٹ سو ہزار یا ایک یا دو بلین ڈالرز انہوں نے دے دیا is nothing is not even chicken shit what the prime minister in my opinion should now do کہ اس کا proper bill بنوائیں اور اس کا bill بنوانے کا کام مجھے شروع کرنے کا عزاز حاصل ہے یہ ہم نے bill پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا as far back as 2017-18 اور اس پہ کام ہوا ہے تو prime minister صاحب سے درخواست ہے کہ اس طرح توجہ فرمائیں اور بائیڈن کو یہ hundred billion dollars کا bill تو تھمائیں کہ تم اپنی بات کرنے سے پہلے پہلے میرے یہ پیسے تو دے دو پھر آگے تم سے بات ہوگی and the prime minister should go ahead and do this as soon as possible اس سے پہلے کہ امریکہ کوئی اور مزید حرکت کرے I hope I have cleared my position on this thank you